اسلام علیکم ویورز تمام ویورز دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے الیکٹریکل کلکولیشن کے بارے میں کہ آپ کسی بھی وائر کا جو سائد ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں اگر مکھرت کر ایک کوئی موٹر لگا رہے ہیں گھر میں وائرنگ کر رہے ہیں یا کوئی اور الیکٹریکل ایکیپمنٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کی کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس سب کے لیے میں آپ کو ایک اپلیکیشن بتاؤں گا اس کے اندر آپ کا ساری چیزیں کور ہو جائیں گی آپ کسی کرنٹ ملوم کرنا چاہتے ہیں آپ پاور نکالنا چاہتے ہیں آپ وائر سائز نکالنا چاہتے ہیں ریزسٹنس نکالنا چاہتے ہیں اپیرنٹ پاور ایکچول پاور اور اس کے بعد جو ہے ریزسٹر کی کلور کورڈنگ وغیرہ جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو جو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ آج ایک اپلیکیشن بتاؤں گا تو آپ وہ انسٹال کر لیں اپنے موبائل میں تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی اور آپ کو بڑا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے چلتے ہیں جناب پلے سٹور میں تو پلے سٹور میں جا کے آپ نے لکھنا ہے جناب الیکٹریکل انجنرنگ ایپ یہ اوپر آگیا تو یہ کافی ساری اپلیکیشنی شو کر رہا ہے تو آپ نے نکچے چلے جانا ہے اور یہاں پہ یہ والی اپلیکیشن ہے تو یہ میں نے آر ایڈی انسٹال کی ہوئی ہے تو اس کو اب بھی اوپن کر لیتے ہیں یہ ہم نے اوپن کر لی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں اور اس میں کچھ فیجر انہیں لاک بھی کیے ہیں جو کہ آپ اس کے لئے کچھ پی کرنا پڑتا ہے لیکن کافی ساری چیزیں جو آپ کے کام کی ہیں وہ فری بھی ہیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں وائر سائز کے اوپر کہ کسی بھی اپنا کوئی بھی کیبل آپ نے لے کرنی ہے تو اس کا سائز آپ پہلے ملوم کرتے ہیں کہ کتنے کی کیبل لگے گی تو اس کے لئے جو آپ کو سب سے پہلے یہ ساری چیزیں ہیں اس کو فل کرنا پڑے گا اور اس میں دیکھیں کہ یہ بولٹیج ہے اور اس میں ڈائریکٹ کرنٹ ہے آلٹرنیٹنگ سنگل فیز ہے آلٹرنیٹنگ تھری فیز ہے تو سب سے پہلے ہم آلٹرنیٹر سنگل فیز کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کے دو سٹینڈرڈ ہیں آئی ای سی اور این ای سی آئی ای سی انٹرنیشنل الیکٹرو ٹیکنیکل کمیشن اور این ای سی نیشنل الیکٹریکل کورٹ تو اس میں جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں تو دونوں سٹینڈرڈ ہی ہیں انیس بیس کا انہی میں ڈیفرنس ہے جیدہ ڈیفرنس نہیں ہے جس کو بھی آپ فالو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیشنل کرنا چاہتے ہیں جی نیشنل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہ وولٹیج ہیں تو وولٹیج میں آپ جو ہے ڈالیں گے فرد کریں دو سو بیس وولٹ ہیں اور دو آزار وارٹ آپ کا لوڈ ہے زیرو پائنٹ نائن پاور فیکٹر جو ہے اس نے رکھا ہوئے اور اس کے بعد جو لیندھ ہے آپ نے کتنی میٹر آپ کی لیندھ ہے فرد کریں آپ تھرٹی میٹر آپ کی لیندھ ہے جو آپ کیبل ڈال رہے ہیں اس کے بعد جو ہے میکسیمم وولٹیٹ آپ جو یہ تقریباً نارمل چار پرسنٹی رکھے جاتے ہیں جو کے سٹینڈر کے مطابق ہیں تو اس کے بعد میتھرڈ آف انسٹالیشن یہ اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ بتا دے گا آپ کو جب اے وان جو ہے انسلیٹڈ کریکٹر آف سنگل کور کیبلز ان کنڈیوٹ ان تھرملی انسلیٹڈ وال یعنی کہ جو نارمل ہم گھر میں وارنگ کرتے ہیں تو آج کل لینٹر کے اندر جو کنڈیوٹ وارنگ ہوتی ہے جاری ہیں شرعیاں لگا کے تو اس کے لیے اے وان ہوتا ہے تو اگر آپ کا میتھرڈ آف انسٹالیشن ڈیفرینٹ ہے تو آپ اس میں سے پڑھ کے چوز کر سکتے ہیں تو اب بھی ان ٹمپریچر یعنی کو جو آپ کا روم ٹمپریچر ہے وہ کتنا ہے تو فورٹی ڈگری یہ بالکل صحیح ہے ایک نارمل ہے تیس سے چاریس ڈگری جو ہوتا ہے تو آپ اس میں کو چینج بھی کر سکتے ہیں اپنی مردی سے کرڈکٹر جو ہیں وہ کعپر کے آپ استعمال کر رہے ہیں انسلیشن پی وی سی ہے اور نمبر آپ سرکٹ فرض کریں ون ہے جس کو آپ کلکولیٹ کریں تو یہ بتا رہا ہے کہ دو آر وارٹ لوڈ کے لیے دو سو بھی وولڈ اگر سپلائی ہو اور تھرٹی میٹر آپ کی لیندھ ہو تو آپ کی جو کیبل لگے گی وہ لگے گی ٹو پائنٹ فائی ایم ایم کی ٹھیک ہے جس کی اپریٹنگ کرنٹ ہے ٹین پائنٹ وان امپیر میکسیم وائر کپیسٹی اس تار امپیر اپریٹنگ کرنٹ وہ کرنٹ ہوتی ہے جس کے جو کہ نارمل جس پہ اوپر نارمل جو ہے وہ آپ کا لوڈ چل رہا ہوتا ہے اور میکسیم وائر کپیسٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر اگر لوڈ گیا ایک امپیر بھی تو یہ کیبل جال جائے گی ٹھیک ہے تو جو سیف رینج ہوتی ہے وہ اپریٹنگ کرنٹ ہوتی ہے جو میکسیم وائر کپیسٹی ہوتی ہے کہ ستار امپیر سے زیادہ یہ کرنٹ برداشت نہیں کر سکتی وولٹی ڈراب اس میں ٹو پائنٹ فور سکس ہوں گے پرسنٹ اور وولٹیج ایڈ لوڈ جو آپ کو لوڈ لوڈ پر وولٹی ملیں گے وہ ملیں گے دو سو چودہ اشاریہ چھے وولٹ تو اس کے بعد اگر اسی کو آپ جو ہے وہ تھری فیز کر لیتے ہیں اور یہی آپ کا جو ہے ادھر آپ تھری فیز کے لیے آپ کو یہاں پہ چار سو بیس وولٹ کر لیں چار سو چاریس تو پورے نہیں ہوتے تو دوہزار وارٹ فرد کرے لوڈ ہے اور یہی لینٹ ہے اور یہی ساری چیزیں اس کو کلکولیٹ کریں گے تو ون پائنٹ فائی ایم ایم کی کیبل ہے وہ اور پریٹنگ کرنٹ آپ کی بنے گی تری پائنٹ فور ہے امپیر اور جو میکسیم وائر کپیسٹی ہوگی وہ ایم پائنٹ سیون ایم پیر ہوگی کیونکہ یہ تھری فیز ہے اور وولٹی ڈراب جو ہیں یہ لیچے دیئے ہیں اور وولٹی ہے لوڈ چار سو ستار آشار یا چھے وولٹ آپ کو تقریباً تین وولٹ جو ہے وہ آپ کے ڈراب ہو جائیں گے تو اس کے بعد ڈائریکٹ کرنٹر کا جو کرنٹ ہے ڈی سی اس کو کہتے ہیں آپ لوگ تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ کر لیں گے اس طرح تو اس میں ڈی سی میں تو آپ کو زیادہ نہیں ہوتے چوبیس وولٹ فرض کریں تو یہ آپ کا ہے اور یہ آپ کا وائر بغیرہ جو لیندھ ہے وہ ہی ہے اس کو آپ جو کلکولیٹ کریں گے تو یہ تقریباً ایک سو پچاس ایم 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 ایٹی تری پائنٹ سری ایم پیر ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ ہے لوڈ اتنا ہوتا نہیں ڈی سی کے اوپر جو ہے نا تو اس کی جو وار کپیسٹی بڑھ جائے گی تو لوڈ اگر آپ کم کر لیں یہاں پر ففٹی وارڈ کر لیں تو پھر دیکھیں تو چار ایم ایم کی تقریباً یہ کیبل آئے گی کیونکہ ڈی سی میں جب لوڈ پڑے گا تو یہ کیبل کا سائز بہت زیادہ بڑھ جائے گا اچھا اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں تو کلکولیشن آف وولٹی ڈراب تو وولٹی ڈراب میں بھی آپ اسی طرح دو سو بیس وولٹ دو آزار وارڈ آپ کا لوڈ ہے اور کیبل آپ فرض کریں یوز بڑھ کر رہے ہیں ٹو پرنٹ فائی ایم ایم کی تو سنگل اس کے بعد لیندھ جو ہے آپ کی تھرٹی میٹر ہے یہ اپنی مزی صاحب چینج کر سکتے ہیں یہ میں ایسے ڈال رہا ہوں اور تیمپریچر بہت زیادہ ہے ہم یہاں پر ففٹی کر لیتے ہیں تو کلکولیٹ کریں گے تو فور پرنٹ نائن وولٹ تو تقریباً یہ بلکل ٹھیک ہے ٹو پر فائی ایم کی کیبل جو ہے تقریباً چار پرسنٹ جو سٹینڈڈ ہے کہ چار پرسنٹ جو وولٹ ای ڈراب ہے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے اگر فرض کریں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ون پٹ فائی ایم ایم کی کیبل کریں تو وولٹ ای ڈراب آپ کے بڑھ جائیں گے ایٹ پرنٹ جو کہ غلط ہے آپ کے کم ات کم چار وولٹ جو ہے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے چار چار وولٹ میکسیم جو ہے نا چار پرسنٹ ہونا چاہیے آپ کا ٹوٹل لوڈ کا وولٹ ایج سوری تو یہاں پہ ٹو پرنٹ فائی ایم کی جو کیبل ہو پڑی پیٹ رہے گی اور اس کے بعد جو ہے کیلکولیشن آف کرنٹ اس میں آپ دو سو بیس وولٹ رکھتے ہیں میں یہ سب پہ باری بار اس لیے نہیں بنا رہا کہ یار ٹائم بہت لگ جائے گا تو یہ جسٹ آپ نے اس کے اندر وہ آپ نے صرف ویلیوز ہی ڈال لی ہیں باقی بہت ہی سارا کام کر لے گا تو تری فیز کے لیے بھی سیمی سینیریو ہے اور وولٹ ایج آپ نے در جو فور ٹونٹی دینے ہیں جو فور فارٹی دینے ہیں وہ اپنی مردی ہے جس نے بھی وولٹ ایج آپ دینا چاہتے ہیں اپنی کلکولیشن کے مطابق تو باقی ساری چیزیں تقریباً سیم ہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وارٹ ایج دو ہزار وارڈ لوڈ ہے اگر آپ کا تو کلکولیٹ کریں ٹین پوائنٹ ون پر امپیر جو ہے وہ آپ کی کرنٹ آ جائے گی ٹھیک ہے پاور فیکٹر تقریباً پوائنٹ ایٹ نائن ہی ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا آ جائیں کلکولیشن آب وولٹ ایج پہ تو ادھر پاور آپ کے فرد کریں دو ہزار وارڈ ہے امپیر آپ کے جو ہیں وہ بیس امپیر ہیں تو اس کو کلکولیٹ کریں تو ایک سو گیارہ آشاریہ گیارہ وولٹ آپ کے آئیں گے ٹھیک ہے یہ وولٹ ایج ملوم کرنے کے لیے ہے اور اس کے تری فید اگر کرتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے وہ اپنا پاور ہے اور اس کے بعد سیمیٹی ٹو پائنٹ ون سیمن وولٹ آ جائیں گے آپ کے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں جناب آ گیا ایکٹیو پاور ایکٹیو پاور وہ ہوتی ہے جو کہ ایکچوال میں یوز ہو رہی ہے تھی یہ کلو وارڈ میں ہوتی ہے یعنی کہ لائسز کو مائنس کر کے انپورٹ جو آپ دیتے ہیں اس پر اس لائسز کو مائنس کر لیں تو اس کو باقی جو بچے گی وہ آپ کی جو ہے وہ ایکچوال کرنٹ ہوگی جو کلو وارڈ میں ہوگی تو اس میں آپ دو سو بیس وولٹ اور کرنٹ ہے آپ کی بیس امپیر تو تری پوائنٹ نائن سس کلو وارڈ جو ہے یہ آپ کا لوڈ نکل آئے گا جو آپ کی ایکچوال پاور ہے ٹھیک ایکٹیو پاور بس کو کہتے ہیں کلکولیشن آف اپیرنٹ پاور اپیرنٹ پاور وہ ہوتی جو آپ انپورٹ دیتے ہیں اس میں لائسز بھی شامل ہوتے ہیں اور آپ کی ایکٹیو پاور بھی شامل ہوتی ہے یعنی کہ ایکٹیو پاور پلس جو لائسز ہوتے ہیں ان کو ملاک جو ملتی ہے وہ انپورٹ آپ کی بنتی ہے تو انپورٹ پاور کو بیسیکلی جو ہے وہ اپیرنٹ پاور کرتے ہیں ازاری پاور بس کو کہتے ہیں دو سو بیس وولٹ اور اس کے بعد لوڈ جو ہے فرد کریں آپ کا جو بیس ہمپیر ہے تو کلکلیٹ کریں فور پائنٹ فور کیوی ہے آپ کا جو ہے یہ آپ کی اپیرنٹ پاور ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ریاکٹیو پاور جوتی ہے وہ لاسز کی صورت میں جو ضائع ہو جاتی ہے وہ آپ نکالیں گے تو اس میں آپ کو دو سو بیس وولٹ فرد کریں سنگل فیز ہے نا کیونکہ ہم سنگل فیز لیٹ کیا ہوئے اور کرنٹ جو ہے آپ فرد کریں آپ کی بیس ہمپیر ہے اور سائن تھیٹا جو انگل ہوتا ہے یہ یوز ہوتا ہے وی آئی سائن تھیٹا جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے آپ کا ریاکٹیو پاور جوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرد کریں آپ کا 0.7 ہے ٹھیک ہے تو یہ 3.08 کے بھی آپ کا نکلے گا یہ یہ آپ کی جو ہے وہ ریاکٹیو پاور ہے جو لاسز کی صورت میں ضائع ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ پاور فیکٹر پہ آج ہیں اس میں جناب ایکٹیو پاور کیونکہ جو پاور فیکٹر آپ کا ہوتا ہے وہ ایکٹیو پاور جو ریاکٹیو پاور دونوں کی جو نسبت ہوتی ہے اس کو پاور فیکٹر کہتے ہیں تو ایکٹیو پاور فرد کریں آپ کی دو ہزار وارٹ ہے بلکہ زیادہ دو ہزار وارٹ ہی کر لیں اور اس کے بعد جو وی ہے آپ کا فرد کریں دو ہزار وی ہے تو پاور فیکٹر آپ کا یونٹی ہے بلکل ٹھیک ہے تو یعنی کہ سیم ہے اگر اس کو کم کریں سوڑا سا ایک ہزار کر لیں تو پھر آپ کا جو ہے نہیں ویلڈ نہیں ہے اچھا اس کو درہ بڑھا لیتے ہیں تین ہزار کر لیتے ہیں یہ آپ کا جو دیکھیں لیک کرنے لگے پاور فیکٹر پیچھے آ رہا ہے زیرو پائنٹ سکس آ گیا تو ون جو ہوتا ہے وہ یونٹی ہوتا ہے اور وہ آئیڈیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا کلکولیشن آف ریجسٹنس تو اس میں آپ دو سو بیس وولٹ اور اس کے بعد پاور جو ہے آپ کی دو ہزار وارٹ فرد کریں اپنے دو سو بیس وولٹ اور پاور فرد کریں دو ہزار وارٹ ہے آپ کی اور کیبل جو یوز کر رہے ہیں فرد کریں ون پائنٹ فائیو کر لیں ایم ایم اور وولٹی ڈراب چار پرسنٹ کپر کی آپ کیبل یوز کر رہے ہیں تمپریچر جو بہت زیادہ ہے اپریٹنگ تمپریچر تو یہاں پہ آپ کر لیں فیفٹی فرد کریں تو کلکولیٹ کریں تو تھرٹی پائنٹ تھرٹی دو پائنٹ فور میٹر میکسیمم آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اگر ڈیڈ ایم ایم کی کیبل ہو دو ہزار وارٹ لوڈ ہو دو سو بیس وولٹ سپلائی ہو چار پرسنٹ آپ نے وولٹی ڈراب رکھے ہو ففٹی ڈگری سینٹی گریٹ ٹمپریچر ہو تو آپ جو ہے دو ہزار وارٹ لوڈ کے اوپر بتیس شر یہ چار میٹر کیبل استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ لینٹ آپ نہیں رکھ سکتے اس کی میکسیمم جو وائر لینٹ وہ اتنی ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ فیچرز لاک ہیں سارے اس کے لئے آپ کو پی کرنا پڑے گا اور پی کرنے کے بعد یہ کھلیں گے اوپریٹنگ کرنٹ ہے اور اس کے بعد کیونکہ میں زیادہ اس لئے نہیں کہا رہا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ڈالنی ویلیو ہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیں میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا اب یہ ریجسٹر کرل کوڈ ہے اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ آپ ریڈ ڈال دیں پہلا ریڈ ڈیپینڈ ہے دوسرا برون ہے اور تیسرا جو ہے یہ پرد کریں وائلٹ ڈال دیتے ہیں اور چوتھا اس میں جو ہے گولڈ کر لیتے ہیں تو یہ دو سو دس میگا اوم پلس مائنس فائی پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ بڑا سیمپل ہے کلر کوڈنگ کا جو پرسیجر ہے اور اس کے بعد انڈکٹر کی کلر کوڈنگ ہے سیم اسی طرح ریڈ گرین کر لیں گولڈ کر لیں اس کو جو ہے یا لو کر لیں دو سو پچاس میلی اینری یہ پلس مائنس فائی پرسنٹ تو اس کے بعد جو ہے تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں ساری یہ کپیسٹر کوڈ ہے مطلب ساری چیزیں ہیں اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں تو یہ آپ کے لیے جو بڑا فٹ چیز ہے جو جنہیں بھی لوگ فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں اس کے بعد یہ موٹر کے لیے جو الگ ہے موٹر کے کلکولیشن کے لیے ساری چیزیں الگ ہیں بات کنورجنز ہے ساری یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے رسورسز ہیں یہ ساری مطلب یہ بہت بڑی اپلیکیشن اس میں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہ صرف میں نے ایک اوورویو دیا اس کا آپ کو باقی میں نے سمجھایا نہیں سارا آپ کو تو اس سے آپ کو میدہ سمجھ آگی ہوگی تو جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے اور پھر بھی آپ پوچھنا چاہیں تو مجھے کمنٹ میں بتا دیں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا اس کا بھی تینک یو سو مچ